بسم اللہ الرحمن الرحیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا روزہ دار کے موں کی مہک یا خوشبو اللہ کے نزدیک کسطوری کی خوشبو سے بھی زیادہ امدہ ہے یعنی بہترین خوشبو آپ جس کو کہیں کہ بہترین خوشبو بہترین اتر اس سے زیادہ پسندیدہ اللہ کے نزدیک روزہ دار کے موں کی خوشبو ہے موں کی بھی تو ایک ہوتی ہے نا اسمیل خوشبو کچھ بھی تو وہ اللہ تعالیٰ کو روزہ دار کے موں کی بہت زیادہ جو بھی اس کے موں سے یعنی اسمیل آتی ہے اللہ کو بہت پسند ہے کیا فرمایا لَخَلُوفُو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے الفاظ ہیں لَخَلُوفُو فَمِمِسْوَائِمِ فَمِمُو سوائِمِ روزہ دار عَتِيَبُو عَندَ اللَّهِ مِنْ رِيحِلْ مِسْك ایمان والوں کے جو عمل ہیں وہ اللہ کو بہت پسند ہے ایمان والا جو بھی کام کرتا ہے اللہ کو پسند ہے لیکن روزہ ایک خاص عمل ہے روزے کو اللہ تعالیٰ نے ایک خاص قسم کی اللہ تعالیٰ نے اس کو اہمیت بیان فرمائی روزے داروں کے لئے ویسے بھی آپ دیکھیں کوئی الائچی کھاتا ہے تو اس کے موں سے الائچی خوشبو آتی ہے کوئی پان کھاتا ہے تو پان کی آتی ہے کوئی تمباکو کھاتا ہے تو تمباکو کی آتی ہے لیکن جو روزہ رکھتا ہے تو وہ روزے کے ایک الگ سے خوشبو ہے اللہ نے اس کے ایک الگ سے خوشبو رکھی ہے اور اس خوشبو کو اللہ بہت پسند کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی رضا کے لئے ایمان اور احتساب کے ساتھ روزے رکھنے کی توفیق بھی دے اور ہمارے روزوں کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے آمین